اگر میں اس طرح حکومت کر رہا ہوتا تو روم کا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا چھے غددار تمہارے محل میں روم کی شہنشائیت کا مزا خوڑاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا چناب شہنشاہ مجھے ابتداہی سے ان لوگوں پر شک تھا خاص طور پر اس مغرور نیکس میڈیا اس مغرور میکسی میلین نے ہم سب کی تحقیر کی اور مزاق اڑایا اور اس عقیدے کو جس پر تم جیسا پجاری جان دیتا ہے چبا کر دھوک دیا اور ہاں تم دکیانوس تمہاری نالائقی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے لیکن میرے پنجے سے وہ بچ نہیں پائیں گے آل جناب آپ اتنے نان رکھئے میں ان سب کو گرفتار کر کے سب پرین سزائیں دوں گا دیکھو دکیانوس میں آج یروشلم کے لئے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور اگر یروشلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان کی گرفتاری اور سزا کی خبر مل گئی تو اسی میں تمہاری خوش نصیبی ہے وَإِلَّا وَآَيْهُ رُومِ کی شہنشاہیت کے لشکرِ پنجم کے سرطار دکیان نوز بھر زرہ بھی اخیر نہیں آتا دکیان نوز کا داماد مکسیمیلیون بھی مسیحی تھا ہاں دکیان نوز کے پانچا چھے موشی مسیحی مصحب کے تھے مگر کسی کو پتا نہیں ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو مہربان ظاہر کرنے والے لوگ اس قدر پست اور دو روخے ہوں مگر ان لوگوں نے جو ہمارے شہنشاہ کی توہین کی ہے وہ تو اس سے بھی پتر ہے لیکن میرے خیال میں ہمارے عقائد سے ان کی مخالفت ان کی برائی کی دلیل نہیں ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خداوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن رزیل ہیں اس جولیس کی مانند آپ سے کیا چھپاؤں میں ابھی ان کے لئے احترام کا جذبہ رکھتی ہوں نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم بدھوں کو توڑنا بدھ خانوں میں آگ لگانا یہ انہی کا کام تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے خداوں کا کس طرح مذہب کھلاتے تھے اور ہمارے مذہب کے احانت کرتے تھے یہ تو دقیانوس کی ناہلیت ہے کہ کچھ کافروں اور غداروں کی روکتہ ہم نہ کر سکا میں تو کہتا ہوں کہ دقیانوس ان باتوں سے بخوبی واقف تھا مگر اپنی بیٹی ہیلن کی وجہ سے وہ میکسیملیون سے کچھ نہیں کہتا تھا اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے خداوں کا دفع نہ کریں تو انقریب ہم لوگ غزب کا شکار ہوں گے اور دنیا سے مٹ جائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا کسی چیز کو نابود کر سکتے تو دقیانوس اور میکسیملیون کے مشیروں سے زیادہ دشمن کون تھے جب تم ہمارے خداوں کی اس طرح احانت کرتے ہو تو میکسیملیون اور اس کے ساتھیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اگر شہنشاہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں وہیں پر ان کے ٹکلے ٹکلے کر دیتا اگر وہیں سزا مل گئی ہوتی تو بھاگنے کا موقع نہ پاتے مگر عوام کے درمیان تو یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ان کے خداوں نے ان کو نجات دلائی یہ سب باتیں غلط ہیں وہ خدا جو نظر نہیں آتا اور وہم و خیال کے سوا کچھ نہیں کس طرح کسی کو نجات دلا سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ ان کا خدا کیسا ہے مگر اتنا جانتا ہوں کہ اپنے خدا بھی اپنا تفاہ نہ کر سکے اور ان کو سزا نہ دے سکے اگر آپ برا نہ مانے تو حق یہی ہے کہ ان کا خدا ہمارے خداوں سے زیادہ طاقتور ہے آلی جناب یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے اگر کچھ کر سکتے تھے تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتخام لیتے اور کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے بات دراصل خداوں کی کمزوجی اور توانائی کی نہیں دیکھئے آلی جناب میں کہتا ہوں کہ آقل انسان تفکر اور تعقل کو جو اس کا مسلمہ حق ہے اپنے سے سلب نہیں کرتا میں ایک عرصے سے یہی سوچتا ہوں کہ جوپیٹر اور اپولون اور روم کے دیگر خداوں کے پرستار ایک طرف اور خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے پرستار ایک طرف کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی کیا یہ دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی یعنی آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے خداوں کو چھوڑ کر مسیحیوں کے خداوں کی پرستش کریں میرے خیال میں ہماری اور ان کی جنگ نام کے خاطر ہے اور یہ ایک بے معنی جنگ ہے میں نہیں سمجھا یعنی وہ ہمارے خداوں پر یقین رکھتے ہیں اور صرف ان کا نام بدلنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں در حقیقت مسیح کے ماننے والوں اور خدا یعنی روم کے پرستاروں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق نہیں اس نے کہا ہے کہ رومی جوپیٹر کی پرستش کرتے ہیں اور وہ خدا کی اور یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپولون خدا کا بیٹا اور وہ متقید ہیں کہ مسیح اور یہ دونوں ایک ہی ہیں میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو میکسیملین اور اس کے دوست خدا یقتہ کی بات کرتے تھے خدا کی بیٹے کے خیال نہیں تھے اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے اس فکر کی ترویج کی روک تھام کرنی چاہیے ورنہ ممکن ہے کہ یہ فکر جوپیٹر کے سارے پرستاروں کو مسیحی بنا دے اس میں کیا مشکل ہے لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ اہم بھی نہیں ہے وقوف انسان آج ہمارے پاس خداوں کے بہترین خزانے ہیں وہ سارے چڑھاوے اور توفے جو خداوں کے لیے لائے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی عیسائی مذہب کے پیروکار بن جائیں تو کیا اس وقت بھی ہمارا موجودہ اقتدار باقی رہ جائے گا مگر لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ لوگ گروہ درگرو عیسائی مذہب کو قبول کریں گے یہ غار ایک پرسکون جگہ ہے لے تو بھی کھا اگر قسمت نسات دیا اور جلدی پکڑے نہ گئے تو بھی چند دنوں خدا کی مہمان ہے کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مگر اب تک ہم لوگ کس کے مہمان تھے ہم اپنی کوششوں سے کسی چیز کو خلق نہیں کرتے بلکہ خدا کی خلق کردہ نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں در حقیقت ہر چیز کو حقیقی مذبان نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے اور اگر پھر بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے لیے روزی نایت کرے گا روزی کے ساتھ یا بغیر روزی کے اب ہماری زندگی سیادہ دنوں کی نہیں لگتی یہ غار جو میں دیکھ رہا ہوں اگر سپاہی یہاں پہنچ گئے تو اسی کو ہماری قبر بنا دیں گے بے شک وہ جو ہمیں یہاں لیا ہے بے حکمت نہیں ہے اور اس کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے جناب میکسیمیلین اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں جو مدتوں سے میرے دل میں ہے اگر میں جواب دے سکوں تو مجھے خوشی ہوگی دل کی شان و شوقت جلوہ حق کو چھپا دیتی ہے خدا اپنے قدرت سے حق کو غلبہ کیوں عطا نہیں کرتا آخر کیوں ایسی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تاکہ سب ایمان لے آئیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا غند ہمارے آلہ ترین کمال یعنی اختیار اور انتخاب کو ہم سے چھین لے اگر ہم نے اپنے ارادے اور مرضی سے باطل کو ٹھکرا کر حق کو اپنایا اور ایمان کی راہ پر گامزن ہوئے تو یہ کمال حقیقی ہے ورنہ بلا ارادے کا ایمان تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے کیا آپ کے خیال میں بدپرستی اور ظلم کا یہ غلبہ اور پرائیوں کا رواج پروردگار کے ارادے کے خلاف نہیں کیا اس نے ارادہ کیا کہ حق ہمیشہ باطل سے مغلوب رہ نہیں مانو پتہ نہیں کہ باطل پر حقیقامیابی کیسے محقق ہوگی لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل پانی پر جھاک کی طرح ہے ایک دن بیٹھ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی انجیل کا وہ جملہ جسے میکسیمیلین ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی یعنی وہ زمانہ بھی آئے گا جب خدا پرست بد پرستوں پر کامیاب ہوں گے لیکن کیسے کیسے میں ایک سیمیلین نہیں مالو کیفیت کا مجھے علم نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کامیاب ہوگی لیکن ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ حقیقت رنوما نہ ہو اور آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گی تم نے کوئی آواز تو نہیں سنی لگتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں گویا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے کتنی نیند آ رہی ہے نہیں مالو صرف میں تھکا ہوں یا آپ سب کا بھی یہی حال ہے میں نے اپنی پلکوں کو زبردستی کھول رکھا ہے ایسی حالت میں ایک شخص کو پیدار رہنا چاہیے آپ لوگ سو جائیں کل رات سے سو ہی بھی نہیں اور اوپر سے اتنا لمبا اور دشوار راستہ دے کر کے آئیں ہیں یقیناً تک گئے ہوں گے آپ اس طرحات کریں ممنون آلی جناب میکسی میلین میں کل رات خوب سویا ہوں اور آپ کی طرح تھکا بھی نہیں ہوں آپ آرام کریں میں جاگتا رہوں گا شکریہ انٹونی سو جائیں نا جانے اتنا تھا کیوں گیا ہوں میرے اوپر آس تک نید کا ایسا غلوانی نہیں ہوا لیکن آج یہ میرے اختیار ملے ایسا غلوانی جائیںfurانی سو raises مجھے نید کی موہ رہے ہیں مجھے تو نید آ گئی تو نہیں سوئے گا قطمیر یہ لوگ کتنی جلدی سوئے ہیں عجیب ہے قطمیر تو کھلی آنکھوں سے سو رہا ہے تجھے ایسی حالت میں آج تک نہیں دیکھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ نگہبانی کروں لیکن نین پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں چند لمحے سو لوں تو کافی ہے کوئی حادثہ نہ ہو آہ بعد میں بہتر نگہبانی کر سکتا ہوں امید ہے جناب میکسیملین مجھے معاف کر دیں گے میرے ہاتھ میں نہیں ہے نین پیچھا نہیں چھوڑتی جناب میکسیملین جب زیر شکن جاتے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو آگاہ کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ خدا پرستوں نے محل میں کس طرح شہنشاہ کا مزاق اڑایا اور کس طرح شہنشاہ ایڈرین اور دیگر خداوں کے بتوں کو توڑ دالا اور کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ خداون آپ لوگوں کا حامی ہے ہمارا مذہب ایک دن سب جگہ پھیل جائے گا اور بہت سے پیروکاروں کو اپنا شیفتہ بنائے گا آگاہ رہو کہ دقیانوس کے دربال کے جوامرد توحید کی احیاء اور جھوٹے خداوں کے مقابلے میں اٹھے ہیں ہاں اب تک ہم پر تانہ دیتے تھے کہ ہمارا دین غلاموں فقیروں اور بندوں سے تعلق رکھتا ہے اب آپ ہی دیکھئے کہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اور شرفہ کس طرح ہمارے دین کی پیروی کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے مولا مسیح کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے یہ بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہے ہاں صحیح ہے بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی شہنشاہ کی تحقیر ہر آدمی کا کام نہیں ہے دقیانوس کو دیکھو اس کی تاخیر کے لیے حمد چاہیے یا عیس ابن مریم ان کی مدد کیجئے یقیناً مدد کرے گا یہ لوگ اس سے حقیرتہ رہیں اگر آلی جناب میکسیمیلین اور اُس کے ساتھیوں کو گرفتار کر سکتے تو اب تک گرفتار کر چکے ہوتے ہیں دوستو میرا خیال ہے کہ وہ انتاکیا کے کسی علاقے میں ہو اب کوئی بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو بحرِ ابیس کی طرف چلا جاتا اور سمندر کے راستے سے ہو کر روم کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا نہیں ترتوش شبنے کے لیے بہترین جگہ ہے جھگڑا مت کرو جناب میکسیمیلین خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے دوستو آئیے ہم سب مل کر ان کی نجات کے لیے دعا کریں خداوندہ ان بہادروں نے تیری خاطر بغاوت کی ہے تو خود ان کی مدد فرما اور ان کو دخیانوس کے سپاہیوں سے محفوظ رکھ آفیم کہا تھا کہ شہر کے تمام علاقوں پر نگانی رکھو کیا ہوا ہم ذرا بھی غافل نہیں ہوئے لیکن فراری اور شہریوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکا ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو رابطے کو تلاش کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے جو تم دونوں میں نہیں آپ مطمئن رہے ہیں علی جناب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے جناب تمام راستوں پر فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں دیہاتو اور شہروں کے لیے قاسد روانہ کیا گئے ہیں کوئی بھی جگہ بغیر تفتیش نہیں رہے گی جہاں بھی ہوں ہم تلاش کر لیں گے سمجھ لو کہ وقت تمہارے خلاف ہے اگر شہنشاہ کے یہ روش علم پہنچنے سے پہلے انہیں تلاش نہ کیا تو اپنے آپ کو سولی کے لیے تیار رکھو میتھیوز جی علی جناب میرا خیال ہے ان کو تلاش کرنا ہی پڑے گا کوئی چارہ بھی نہیں اگر وہ نہیں ملے آہ جو پیٹر والا تو ہی ہماری مدد کر دیکھو میتھیوز فیلرڈلفیا کے قریب ایک بڑا باغ کیسا رہے گا فیلرڈلفیا میں ایک باغ کس کام کے بدل ہے میں چاہتا ہوں کہ میکسیمیلین کو زندہ حوالے نہ کھڑو بہرحال ان کو قتل کر دیا جائے گا اس طرح زیادہ بہتر ہے سی کے ساتھ تمہیں بھی اپنا خوبصورت باغ مل جائے گا بے شک وہ گرفتاری کے وقت تمہارا جائے گا اور آپ کو بھی بانو ہلن مل جائے گی ہو سکتا ہے تخت و تاج بھی مل جائے آو مجھے پکرو جلدی کرو ابھی آتی ہوں ابھی آتی ہوں تم نہیں بھاگ سکتے میں بھاگ سکتی ہوں مالکن سپایوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا دو دن سے مسلسل تلاش میں ہیں لیکن ان کو نہیں پا سکے یہ بتا دوں کہ جولیس لگتار غصے سے چلا رہا ہے صرف وہ نہیں دکیانوس بھی بہت ہی زیادہ غزبناک ہیں تمہارے بابا کہیں آپ مطمئن رہے کہ وہ ان کو تلاش نہیں کر سکتے امید ہے کہ خدا ان کو اپنے پناہ میں محفوظ رکھے نہیں مالکن بابا کہاں ہے میرے بابا بھی ان کے ساتھ کہے ہیں میرے اندر ایک آواز کہتی ہے کہ اب میں میکسیمیلین کو نہیں دیکھوں گی مومنین کو ہمیشہ ان آیات الہی کی امید رکھنی چاہیے میرے باطنی تشویش مجھ سے کہتی ہے کہ میں ان کو اب نہیں دیکھوں گی لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوٹ آئے ہیں اور میں ان سے بات کر رہی ہوں ہمارے بابا کب آئیں گے مجھے نہیں مالکنی مجھے یقین ہے وہ میکسیمیلین ہی تھے اور میں ایک جوان اور نورسیدہ لڑکی تھی آپ پر رشان نہ ہوں یہ خواب آج کے واقعات کنے دین چاہیے میری بیچاری مالکن ہم چھے فرار کرنے والوں کی تلاش میں ہیں یہ لوگ روم کے اشرافزادے اور جناب زقینوس کے مشیر ہیں کہ جنہوں نے شاہنشاہ اور خدایان روم سے غدداری کی ہے ان فراریوں کی سزا موت ہے جو بھی انہیں پناہ دے یا ان کے بارے میں جانتے ہوئے اتلانہ دے تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی یہ فرار کرنے والے اس نئے دین کے پیروکار ہیں جو اپنے آپ کو ناصری پیغمبر کے ماننے والے سمجھتے ہیں انہوں نے ہمارے خداوں کا انکار اور شاہنشاہ معظم کی توہین کی ہے جو بھی ان کے بارے میں خبر رکھتے ہوں اور ان کی تلاش میں ہمارے معمور ان کی مدد کرے وہ آلی جناب دقیانوس کی مہربانی سے سرفراز ہوں گے اور قیمتی نام پائیں گے میرا خیال ہے میں نے انہوں نے دیکھا ہے تو بتاؤنا کیا دیکھا ہے ابھی بتا دوں تم شاید کچھ بتانا چاہتے ہو میں ہاں تم آلی جناب جناب میتھیوس آنے کی زیادت چاہتے ہیں آجا آلی جناب فراریوں کا پتہ لگ گیا ہے اس وقت ہمارے سپاہی ان کی گرفتاری میں مشغول ہیں وہ لوگ کہاں ہیں فلاڈلفیا کے قریب رقیم گاؤں میں شاہباش میتھیوس سواری تیار کرو میں خود وہاں جاؤں گا چلو چروہ بھی گھر پہ نہیں ہے بھیڑ بھی نہیں ہے ضرور ان کے ساتھ پہ آہوگا فلاڈلفیاں تو آلی جناب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ایسا کہ لوگ کہتے ہیں ان کا جرم بہت سنگین ہے اور اگر ان کو پکڑ دیں تو قتل کر دیں گے ایسا کہ پہار کو گھیر لو ان کی فرار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جانا چاہیے علی جناب جس نے فراریوں کو دیکھا وہ یہی شخص ہے ہاں تو بتاؤ کیا دیکھا تم نے آج میں نے انجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا یہ دیکھا کہ کچھ لوگ مشکوک انداز میں پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے کتنے لوگ تھے وہاں جی اچھے افراد تھے قریب سے نہیں دیکھا مگر اجنبی لگتے تھے کیسے پہچانا کہ وہ اجنبی ہے ہم اس علاقے کے لوگوں کو پہچانتے ہیں علی جناب ان کے لباس شکل و صورت ہماری طرح نہیں تھے آسانی سے سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ یہاں کے نہیں بس میں سمجھ گیا کہ وہ شہری ہیں پہلے تو میں نے چاہا کہ ان کا پیچھا کروں اور دیکھوں کہ بات کیا ہے لیکن بعد میں میں نے اپنا راستہ ہی بدل دیا تم نے کہاں سے پہچانا کہ وہ شہری ہیں وہ اچھے اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں کیونکہ مجھ سے مربوط نہیں تھا لہٰذا میں نے پیچھا کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ بعد میں آپ کے سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ فراری ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مرد نہ ہوتا تو تم اتنی جلدی فراریوں کو پانے میں کامیات نہیں ہوتے اس کو تو اس کا سلاح ملنا چاہیے شکر گزار ہوں علی جنابت آپ کا شکر گزار ہوں جولیس حکم دو کے پہاڑ کو اچھی طرح تلاش کریں اچھی طرح فوراں شروع کرو چلا جلدی کرو تم بھی چلو تم یقیناً کامیات مجھائیں موسیقا 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 موسیقی 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 یہ کہاں سے معلوم کی وہ اب بھی یہاں ہیں اگر وہ لوگ اس پہاڑ پر آئے ہیں تو یقین یہیں کہیں ہوں شاید اس پہاڑ میں کوئی چھپنے کی جگہ موجود ہے جی ہاں آگے غار ہے کیا بہت دور ہے قریب ہی ہے تو پھر چلا کیا معلوم اس دہاتی نے ٹھیک ہی دیکھا جو اب بھی وہاں ہوں ہے یہ جل بازی نہ کریں جوڈیوس تو کہتے ہو تو فراری وہاں ہے مجھے یقین ہے علی جناب تیہاتی کے قول کے مطابق وہ پانچھے افراد تھے اور اپنے شاندار لباسوں کے ساتھ ان کے علاوہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں اب ان کے لئے راہ فرار نہیں ہیں دیکھو غار وہاں ہے شاید وہ لوگ اسی غار میں گئے ہوں گے سب ادھر آؤ سب اس طرح سے کیا وہ لوگ یہاں ہیں مجھے نہیں پتا غور سے سن لو تم لوگ محاصرے میں ہو بہار نکل آؤ تم بہار نکرنے پر مجبور ہو اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بہار نکلو بہار نکلو تم اندر جاو ہو شاری سے ہو شار رہنا خدا کی پناہو خدا کی پناہو کیا ہو گیا بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا تم سے پوچھتا ہوں وہاں تھے لیٹے ہوئے تھے کیا میں ہو ہوش میں ہو کیا دیکھا گار میں بتاتے کیوں نہیں جندہ تھے وہ تھے وہاں پر وہ لیٹے ہوئے تھے بس کرو بتاتے کیوں نہیں تم سے پوچھ رہا ہوں عجیب ہے روم کے بہدور سپائے کی حالت دیکھو وہ سب لوگ یہاں ہے ان کو وہ حاصرے میں لے لیا ہے آلی جناب فراری مل گئے ہیں ان کو ایک غار کے اندر محاصرے میں لے لیا ہے بہت 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 موسیقی 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 چھوڑو مجھے چھوڑ دو بہت خوفناک منظر تھا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے اے حقوس یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو سپاہی ہو یا مسخرے کہ وہ نہیں جا سکتے ان کے قریب کیا مطلب یعنی کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں جولیس تم میرا مزاق اڑا رہے ہو یقین کیجئے آل جناب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بہت خوفناک تھا ہمارے بہت اور سپاہی بھی ان کے قریب نہ جا سکے نہیں معلوم زندہ ہے یا مرتا انسان ہے یا خداوں میں سے ان کی آنکھوں کی روشن عجیب تھی میں نہیں بتا سکتا ان لوگوں کا عجیب روح تھا آلی جناب بہشتناک منظر تھا آلی جناب بہشتناک چکھو جا اب اس دل کافی ہے میتھیوس آلی چاہے تو خود گار میں تشریف لے چلے اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں وہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے آلی جناب وہ کوئی مخلوق نہیں ہے بس کرو اگر کوئی اور لوگ گار میں چلی گئے شاید وہ لوگ ادا کا ترچہ حاصل کر لیں گے عجیب وہ اہم اور خیال جولیس جی حضور آؤ میرے ساتھ جب تک ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہوگا میں اس جگہ سے نہیں آٹھوں گا جولیس آؤ میرے ساتھ ہمت سے کام لے بانو ایمان بے قرار نہ ہوں پریشان نہ ہوں خدا بہتر کرے گا اپنے آپ کو سمحا لیے خدا یا تو ان کی حمایت کر دقیانوس یقیناً ان کو گرفتہ کرے گا ہر چیز کا تعلق خدا کی مرزی پر ہے اگر دقیانوس اور جولیس ان کو پالے تو ان پر رحم نہیں کریں گے آپ پریشان نہ ہو مارکن جب میتھیوس اور اس کے ساتھ تلاش نہ کر سکے تو دقیانوس بھوں کو تلاش نہیں کر سکتے آپ سبر کی تھی سبر کی تھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 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 کیا ہوتا ہے میں جس کسی نے بھی ان کو دیکھا ان سے گریزا ہوا اور ان کی حیبت سے بہت خوف زدا ہوا اتنی وحشتناک آواز آلی جناب آلی جناب آگے نہ چاہیے آگے نہ چاہیے آگے خطرہ ہے آلی جناب آگے خطرہ ہے آلی جناب گر جاؤ گے آئی 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 آ غار میں کیا دیکھا علی جناب بولو علی جناب بولتے کیوں نہیں آپ نے کیا دیکھا بولی علی جناب خوش میں آئی علی جناب کیا دیکھا غار میں آپ نے کیا دیکھا بولو علی جناب آپ تو کیا ہو گیا علی جناب علی نا اس غار کے دہانے کو بند کر دو بند کر دو اس غار کے دہانے کو وہ لوگ اسی میں دفن ہو جائیں علی جناب آپ خبرائے نہیں یقینہ نہ ایسائی ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا پاک ہوگا کو زندہ دفن ہونا چاہیے نہیں نہیں بابا ایسا نہ کیجئے میں آپ سے التجھا کر دیوں ایسا نہ کیجئے یہاں سے چلی جاؤ ہیلن جاؤ دور ہو جاؤ بابا ایسا نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے مجھ پر رہم کیجئے ان کا معاف کر دیجئے تاہوں تم چلی جاؤ ہیلن انہیں معاف کر دیجئے برخواست کرتی ہو علی جناب ہمارے ان کے سوا کوئی نہیں اگر زیادہ اسرار کرو گے تو تمہیں بھی ان غداروں کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا چلو جاؤ یہاں سے پھر ہم کو بھی ہم کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دو مجھے زندہ نہیں رہنا ہے مجھے زندہ نہیں رہنا ہے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی مجھے زندہ نہیں رہنا ہے زندہ نہیں رہنا ہے مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دالو مجھے پھر رحم کرو بابا مجھے پھر رحم کرو مجھے پھر رحم کرو حکم دو کے تین مہینے تک اس پہاڑ کے اطراف اچھی طرح نگرانی کی جائے تاکہ ان کی نجات کی کوششیں ناکام رہیں جناب بروٹس لی جناب حکم دو کے ایک تختی تیار ہو اور ان غداروں کی داستان کو اس پر کھوڑا جائے اور اس کو غار پر نصف کر دیں تاکہ دوسروں کیلئے عبرت ہو اطاعت ہوگی علی جناب جو یس جی علی جناب شہنشاہ کے پاس قاسد روانہ کرو تاکہ شہنشاہ کو ان لوگوں کی سزا کے واپے کو بیان کرے جو حکم علی جناب اب چلتے ہیں جو حکم علی جناب جو دکیا نوز پر لانات ہو شہنشاہ پر لانات لانات ترورد گارہ ان دت پرستوں کا تسلط آخر کب تک رہے گا